تو دوستوں جیسا کہ میں نے فاروق بھائی کو ڈراب کیا ہے تو ہم اب جال رہے ہیں زیادہ آگے خود کا کام تھا وہ آپ کو دکھاتے ہیں آپ ہمارے ساتھ رہی ہے دیکھ سکتے ہیں کہ آگے سارا کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے یہ میرے کزن کے گھر ہیں تھوڑا سا قریب چل کے آپ کے دکھاتا ہوں تو یہ سارا یہاں پہ کنسٹرکشن کا دیکھ سکتے ہیں یہ کام ہو رہا ہے تو یہاں پہ سارا نا بھی فیلال کنسٹرکشن کا کام ہی ہو رہا ہے سارا نا تو اسی وجہ سے تو یہ والی بھی روڈ ساری ابھی بن رہی تھی تو اسی وجہ سے راستہ ٹھیک نہیں تھا تو میں لگتا ہے واپس ہی چلنا پڑے گا پتہ بھی روڈ ساری بن رہی ہے راستہ ٹھیک نہیں ہے تو واپس ہی جا ہے کہ آگے یار وہ کام ہو رہا ہے تو بند ہے تو ہم چلتے ہیں اپنے کزن کے گھر تو ابھی دیکھ سکتے ہیں میں اپنے گھر سے نہیں یہ میرا اپنا گھر ہے تو یہاں سے بھی میں نکل رہا ہوں کیونکہ وہ آپ کو بتایا کہ سارا رستہ بلوک ہے تو اسی وجہ سے نا جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں آپ کو پیچھے نظر آ رہے ہیں ہم کزن کے گھر پہنچ چکے ہیں کہ ہم کزن کے گھر پہنچ گئے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں سارے آپ جیسے نے فیلال گھر تو پہنچ گئے ہیں بھاگی آ کے دیکھتے ہیں آگے کیا بھگرام ہے اور انشاءاللہ جیسا کوئی آگے بگرام بنتا ہے تو آپ کو بتاتے ہیں اور انشاءاللہ اللہ کی حکم سے جو بھی بنتا ہے تو تو جیسا کہ آپ کو بتا ہے ابھی میں کزن کے گھر سے آئے ہوں تو ابھی ہم نے بگرام بنایا ہوں ابھی باہر جانے کا پر انفارچنیٹلی نہیں بن سکا تو اسی وجہ سے اب تھوڑا سا کام آ گیا تو مجھے زلاغ میں آگے نہیں بنا سکتا جس کی وجہ سے مجھے تھوڑا سا کام ہے تو میں نے سمجھے کچھ دوستوں سے جا کے ملنا ہے تو ان سے جا کے کچھ بات کر لیں اور ان سے جا کے کچھ ملاقات کر لیں کام تھا تو آپ سے تو آپ آج ہیں میرے باہر تو چلتے ہیں فاروق شاہ صاحب سے بات آپ کو بھی دکھاتے ہیں ان کے پاس دوبارہ جا رہے ہیں تو ذرا کچھ کام ہو گیا تھا اسی وجہ سے نا تو میں گھر چلا گیا تھا تو دوبارہ فاروق بھائی نے میں بلایا ہے تو وہ کہتے ہیں آئیں آپ ہمارے پاس تو ان کے پاس چال رہے ہیں دیکھتے ہیں آگے تھا ایکسچینج روڈ پر ہے آپ پچھ بھائی کے گھر آ گیا تو آپ کو دکھاتے ہیں سواروق شاہ صاحب کا سواروق بھائی کے گھر کے اندر آ گئے ہیں تو سواروق بھائی آ گیا سامنے ٹھہرے ہو ہیں کیسے ہیں آپ کی طبیت کیسے ہیں ٹھیک ہو الحمدللہ آج کل ہوگی آپ کی الحمدللہ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں کب اٹھے دے بس یار دس بجے اٹھوں کے بریک فاسٹ کے آپ نے کیا نہیں کیا میں نے کر لی ابھی میں بس کر کے آپ کے پاس یہ امبار اچھا اور سنائنا آئے تا بھی اللہ کے شکر دو حضرت دیش لگ گئے ہیں دیکھ وہ پتہ بھی نہیں لگا ایک دن سارے چلے جائیں گے دنیا سے اور ناوی دہویحال آوال کیا آپ آپ سنو الحمدللہ فیٹ پیس یار چلے جائیں گے ایک دو دن دن آج تک چھٹے ہیں نا آپ سنائے چھٹے ہیں بڑھا دی گئی ہیں سنو ولاغن سے جا رہی ہے آپ کی ابھی تو سٹارٹ دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے جو اللہ کو منظور ہوگا ایک پیو ڈالے ہیں کوئی ولاغ فلاغ ابھی ایک ڈالا ہے ابھی دوسرا بنا رہے ہیں اللہ اللہ علیہ وسلم آپ کے آمین اسے لگے رہو آمین شاپ سے دگا فشپ ہوگی اب میں نے کہا اپنے بڑے بھائی فاروق شاہ سب سے چلتے ہیں ان سے ملاقات کرتے ہیں اور فاروق بھائی الحمدللہ جنید بھئی آپ سنائے الحمدللہ آپ کی طبیعت کیسی ہے سارا اللہ کا شکر بہترین آپ دنحال الحمدللہ اور فنائے آج کا نیویئر گزر گئے رات پاپ کی دیکھے پتہ بھی نہیں لگا ایسے چوبیس کی نیویئر آئے گی یہ تو حقیقت بات ہے وقت کا پتہ بھی نہیں لگ رہا سال مہینوں میں مہینے ہفتوں میں ہفتے گھنٹوں میں گزرتے جارے ہیں یہ حقیقت بات ہے زندگی کا پال کا پتہ نہیں ہے خوشی امن ہے دوسروں کو تانگنا کریں ماں باپ کی عزت کریں والدین کی قدر کریں یہ ٹائم پھر نہیں آنا حروب بھئی آج کی یوت کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں یوت کو یہی پیغام ہے بھائی جن کام کر جو پاکستان میں کچھ نہیں ہے حالات خراب ہیں پڑ جائیں اگر کوئی ہنر ہے وہ لے لیں سکیلز ہونی چاہیے ورنہ تو یوت اللہ کی قسم برباد ہو چکی ہے پاکستان کی ڈرگز میں آگئی ہے انجوائے پارٹی انکم کچھ نہیں ہے گھر والے پریشان ہیں تو یہی جنید بھائی بات ہے حقیقت ہے جو جو آج نہیں آپ کی بات بلکل بھی ٹھیک ہے آج ہم جہتے ہیں کہ تعلیم ہے ہفتہ جتنے لوگ ہیں بڑے بے روزگار ہیں اور جو ان پڑھ لوگ ہیں وہ ان سے بہت زیادہ اوپر ہیں ایسے 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 کیوں ان پڑھ یہ ہے کہ وہ مزدوری کی اس نے کام کی آج وہ کچھ بنا گیا ہے اور جن کے پاس کوئی میڈل کلاس تھے پیسے والے تھے وہ انہوں نے پیسہ کھایا ہے بچوں کو نہیں پڑھایا بچے زلیل و خوار ہو چکے اب وہ پریشان ہیں جس کے پاس انہوں نے یہ سکیلز ہے مکینک ہے الیکٹریشن ہے ٹیکنیشن ہے وہ آگے نکل گئے ہیں وہ کام آتے ہیں نا انہیں وہ تو آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے نا کیونکہ آج کی یوت ہے وہ سارے زبہ ورواد ہو چکی ہے یوت ختم ہو چکی ہے جنید بھئی یوت انڈ ہو چکی ہے ان کا ہمیں کوئی آگے برائیٹ فیوچر نہیں نگرہ رہا وہ موفت ہو رہے ہیں یوت والے وہ کہتے ہیں ہمیں کام بنا کرنا پڑے اور آترار گھر بیٹھے ہر چیز آج ہے بڑے بزنس ٹرائکوں سانتا ہے میں بناس کرنوں میں اپنا آن لائن کمال ہوں ڈالر کمال رہا ہوں یہ باتوں میں ہوتے ہیں سب باتیں کرپٹو وغیرہ کرپٹو یہ ایسے کہنا آسان ہے جب بندہ کام کرتے ہیں شروع کرتے ہیں اسے تب پتہ چلتا ہے کتنا مشکل ہے کام کہنا آسان ہے باقی یہ ہمارے بزرگیوں کی مہربانی ہیں جو ہمیں دے گئے تھے زمینیں بغیرہ گھار شعر یہ ان کے احسان ہیں ورنہ تو وہ مشکل ہے بہت مشکل ہے اب غریب کا بتائیں آٹا کیسے یہ تو حقیقت ہے حکومت کو سوچنا چاہتے ہیں غریب گھی دیکھ لیں آپ ایک کھانے کی چیز ہے اس چیز ہے کھانے کی بار کے ملک میں کھانے کے اس کے اوپر ٹیکس نہیں لگاتے فری دیتے ہیں میڈیسان پہ ٹیکس ہے گاڑیوں پہ ٹیکس ہے ہر چیز پہ ٹیکس ہے دس لاکھ والی گھڑی بیس لاکھ کی سیکل موٹر ساٹ ساٹھ ہزار کا تھا ایک لاکھ بیس ہزار کا ہوگے اب آپ بتائیں مہنگا ہی نہیں ہے اور کیا ہے غریب مرتا جا رہا ہے امیر سے امیر ہوتا جا رہا ہے امیر بندہ یہ تو آج کال جس کا بالد دائم سیٹ تھا وہ آج سیٹ ہے وہ سیٹ نہیں وہ آج میمن ہے یہ تو حقیقت بات ہے جو غریب تھا وہ ختم ہو چکا ہے اس ٹائم برباد ہو گیا اللہ کی قسم یہ حکومت سے ہماری روکویسٹ ہے کہ وہ سنیں حکومت یہی روکویسٹ ہے کہ جتنے بھی غریب ترین بند ہیں انہیں نوکریاں دی جائیں جو پرادے نوکریوں پر ٹہرے ہیں انہیں ریٹائرمنٹ دیں پیچھے عوام ہو گئے پچاس ہزار بندہ ہو گئے ہیں جو نوکری پہ ہیں وہ دس ہزار ہیں اب آپ خود بتائیں کیسے فیصل ہوگا ایک بندہ پچاس ہزار بے روزگار ہے اور ہزار بندہ نوکری کر رہے ہیں چالیس ہزار بے روزگاروں کو کون پالے گا وہ پھر چوری کریں گے ڈکیٹی کریں گے ماں بہنوں کا پرس کھینچیں گے وہ ہر چیز کریں گے کیوں روٹی کی خاطر ہمارا پیٹ لگا اسی روٹی کی خاطر لگا یہ حقیقت بات کر رہے ہیں بھائی جان دن کو آپ کو روٹی نہ دو رات کو آپ دھونڈ آگے کہیں نہ کہیں سے یہ حقیقت بات ہے آپ کی خارج بھائی کیوں رات کو بھوکھا نہ سوں دن کو بھی نہیں کھائی تھی یہ بات ہے مزدور جو دو سو تین سو ڈیلی کا لیتا تھا آج وہ باران سو سولان سو لیتا ہے پھر بھی اس کی پورائی نہیں ہے سولان سو ڈیلی میں اب آپ بتیں مہنگئی کام کیا کر سکتے ہیں یا تو پھر بندہ یہاں سے سب کچھ بیج باچ کے آگے چلا جائے امریکہ یورپ وہاں دس بیس سال اپنی زندگی گزارے مزدوری کرے کچھ کرے پھر وہ مان جائے گا ورنہ پاکستان میں کچھ نہیں ہے بھائی اللہ حافظ ہے پاکستان